بڑی ساو زائر ہے دیکھو چیزلے تو بڑی گھٹیا چیز ہے کیا گھٹیا چیز ہے مجھے دیکھ کے گانا بنائے تو چیز ہے بڑی ہے مست مست ایچو ہے اس کو دیکھ کے گانا تیر کو دیکھ کے بڑھنا پتے کیا بنائے گا تیر کو دیکھ کے بننا پتے گا گالیا یہ اب بیمار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے ایک سرے نہیں ہوتا کیا ہوتا ساؤں کا بلن لگاتے ہیں ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے کے اتنے پتلے پتلے بازو انجیکشن گزر رہا ہے سوئی آرپا ساری دماغ وہاں گل گئی آسمان اس پھر کہا زمین چاٹو یہ چاٹ دی رہا ہے بتاو ایسی بات تو نے ہمیں نہیں بتا یہ کبھی یہ بات نہیں یہ واقعات تو نہیں بتاتا پلے ایک کام کر ایک کام کر بھائی آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو پلے کی کچھ خواہش رہت نہیں ہیں میں کر لوں گی یہ کروڑپتی ہے اس لیے میں کر لوں گی اس کا مو دیکھو جیسے گوش نہیں لٹکا ہے وہاں آیا کروڑپتی آدمی ہے کروڑپتی tabi تمہیں لگتے ہو رہا ہے لگام لگام دے لگام لگام دے لگام پلے اپنی خواہشات پتی شالو انٹی کو تھی کیا خواہش ہے جو بھی تک پوری نہیں ہوئی یار رحمت بھائی میری ایک خواہش رہ گئی ہے میرے کو چاند میں جانا ہے چاند پہ تو رہ رہے ہو چاند پہ پانی ہے نہیں یہاں بھی نہیں ہے چاند پہ بجلی ہے نہیں یہاں بھی نہیں ہے چاند پہ یہ زبردست قسم کی فیسلیٹیز ہے نہیں نہیں ہاؤسپیٹل ہے نہیں گیس ہے نہیں کچھ ہے نہیں تو پھر یہ بھی تو چاند ہے کم بغت یہی رہے چاند پہ جانا چاہتا ہوں اور یہ چاند پہ جانا چاہتا ہے یار تو پاکستان بھی تو چانی ہے ہاں ہمارا چاند ہاں تو صحیح کہہ پھر لے یہ چاند بھی تو رہ رہے ہو تو اس کے علاوہ کوئی خواہش جو تیری اقتا پوری نہیں تھا یار میں ابھی احمد بھئی زندگی میں کوئی خواہش رکھنا ہی نہیں چاہتا کوئی ارمان ہی نہیں رکھنا چاہتا کیوں؟ کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے آج اس کی موت ہے کل اسی کی موت ہے خیال کے بچے میں نے کیا کہہ رہا ہے اسی کی موت ہے حرام سے بیٹھ جا قسم خدا کی میں تجھے پھر ناخن پہ رکھ کے کڑچ کر دوں گی آج اس کی موت ہے کل بھی اسی کی موت ہے تفاہ ہو جائے جہاں سے اللہ اپنا تو دعای دوں گی ہے احمد اس کو اللہ اس کی ہزار سال کی عمر کرے رول رول کی موت ہے یہ یہ کروڑ پتی ہے تب ہی تو میں اس کے علیاس کر رہی ہوں کہ یہ کروڑ پتی ہے تم اس سے شادی کر لو بس سوہا کرنات والے دن تم صرف گھوٹ اٹھا کے کہنا 3 2 1 پلے باقی کام میرا ہے پھر تم دیکھنا کیسے میں تمہارے کو خدا کی قسم وہ جنت نظیر دکھاؤں گا پتر چلی رہا ہے اے دونو جاں کیا ہوگی احمد بھائی یہ اتنی پاگل عورت ہے یہ شناختی کارٹ بنانے چلی گئی شناختی کارٹ بنانے چلی گئی آپیس نے بتا ہے اس سے کیا پوچھا کیا آپ کی وجہ پیدائش ہے میری وجہ پیدائش ہے کہ میں جنم جنم کے تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تمہارے بچوں کی ماں بننا چاہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہنیمون کے لئے جانا چاہتے ہوں کسی تھنڈی جگہ پر جانا چاہتے ہوں میں تھنڈی جگہ جاؤں گی اور تم اپنے ستار ایدی کے سرت کھانے میں جاؤں گا میت کہیں کہ کیا ہو گیا وہ کروڑ پتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے جب ہی تو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے ورنہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کتنی شاہتے ہوں برکت میرے سامنے نیٹک سکتا ہے تو یہ کیا ہے پھلا پھلا یا رحمت بے آپ کو دیکھو میں بچپن کا اور یہ بچپن کی انسان کی بچپن بچپن تمہارے مو پہ چماٹ بار کے ہاتھ دھولوں ہی بتا رہیں ہاتھ کیوں دھولیں گی تو کیا یہ اتنا تیزابیت کیا ہاتھ ایسی لے کی جاؤ پھوڑے پھنسیاں نکل جائیں اسکیوز می لیڈی اس کروڑو پتی ابھی وہ جو بولے گا آپ کو سننا پڑے گا مجھے منظور آپ کے اکاون میں کتنے پیسے ہیں میرے ہاں اتنا تو کسی بچے کی گلک میں ہوتے ہیں میں نے نہ خرچ کر دی سارے تیرے اکاون میں کتنے پیسے ہیں سچ باتا تیرے اکاون میں کتنے پیسے ہیں میرے اکاون میں بوٹ پیسے ہیں ماشاءاللہ بتا دے ایف بی آر نہیں آگی بتا دے بتا دے بتا دے نظر نہیں لگ گئی میرے اکاون میں بوٹ پیسے ہیں دس لاکھ سے زیادہ ہیں اس دے بھی دس لاکھ سے زیادہ بیس لاکھ سے زیادہ ہیں بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ چالیس سے بھی اوپر چالیس سے بھی اوپر ہے چالیس سے بھی اوپر ہے چھل چھل چھوک چھل چھوک چھل چھوک ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ اس میں بیٹھ کے یہ نکل جائے گی وہ ہم سے بائیر چلی جاؤں گے بائیر چلی جاؤں گی ٹکٹ بچے گا ہاں اچھا ایک باپ بنایا پلے تیری ان سے شادی ہو گئی تو مجھے بتا کہ ان کے ساتھ تیری سوہاگ رات کیسی گزرے گی یار اس کے ساتھ رات کیا اس کے ساتھ میرا دن نہیں گزرے گا تم ہس رہے اس بات پر اسٹوپی وہ کہہ رہا ہے ابے تو لانتیاں دن رات نہیں گزرے تو چھوڑ دو نہ میں تمہارا ساتھ دن گزاروں گی نہ رات شام کو ہی کر لیں گا کچھ نہ کچھ اچھا ایک باپ بنایا ایک باپ بنایا جی جی آپ سے شادی ہو گئی اس کی ٹھیک ہے کس کی اس کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے ہو گئی کروڑ دو دکھ رہے ہیں کروڑ دکھ رہے ہیں کروڑ دکھ رہے ہیں کروڑ کروڑ دکھ رہے ہیں یہ دیکھو یار آج کل کے رشتوں میں یہ پلے پیسہ پیسہ ہے کہ صحیح تنہیں پیسہ کمایا ہے یہ رنگت شنگت دانت سفید لال کالے کچھ بھی نہیں رکھا آپ کو زندگی بھوزاری ہے کبھی آپ بھی جوان دی بتائیں نا یہ پیسہ ویسا کبھی کیا جوان تھی بیٹوین جوان چل رہی ہوں میں کیا ہوگی تمہارے کو آپ کی تک جوان ہے اور کیا اچھا ایک سیکنڈ تم نے سنا نہیں ہے گھوڑی اور عرد کبھی بوڑی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی بھائی یہ کیا ہوا یہ جب گھوڑا اور مرد بوڑا نہیں ہوسکتا تو گھوڑی اور عرد بوڑی ہوسکتی ہے کیا واہ 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 کیا بات ہے فلال آپ گھوڑی نہیں آپ انسان ہیں انسان ہے مجھے ایک باب ادا آپ کی شادی ہوگا اس سے ہنیمون کے لئے کہاں ایک کروڑ اس کے پاس ہے ان سے پوچھ لو میں تو ہر جگہ جانے کو تیار ہوں کروڑوں روپے میں تو ریگستان میں چلی جاؤں گا ان کے ساتھ تو بتا تو کہاں لے کے جائے گا ان کو میں اس کو احمد پر لے کے جاؤں گا کنسی کل تھنڈی جگہ پر اس کے شکور ہے اس کا دو جانے والا میں اس کو اچھی ترے جانتا برف کا کارکانا اس بھی میں گزر رہے گا ہم دونوں کو اور لاش دکھ لے گی اکڑی بھی کسی اچھی جگہ لے کے جاؤ نہیں نہیں تھنڈی جگہ کہاں لے کے جائے گا تھنڈی جگہ میں اس کو لے کے جاؤں گا کیٹو کے پاری پر اس کو وہاں کھڑا کر کے ڈھککہ دے دوں گا انسان کے بچے بنوں ڈھککہ دے دوں گا میں پھر بھی فلیکسبل ہوں یوں کر کے انجر ٹنگ کر کے واپس تمہاری گود میں آ جاؤں گا کروچ کا گیند ہوں میں انٹی نہیں کروچ یہ اڑ جاتی ہیں اچھا پیسہ لے کے اڑ جائیں گی اور کیا اور ایک بات بتا دوں میں ایک بات خان کو سن لو جب اس کی میری شادی ہوگی تو احمد اس سے کہنا کہ میرے سے دور فاصلے پر سوے کیوں کیوں کیونکہ میں نے کروٹ لیا نہیں اور میں خود بیوہ ہوئی نہیں میں نے کروٹ لیا اس کی ایک ہی بات آنی ہے اڑے یہ اڑے بھائی جم جاتا ہے کیا ہو گیا کون یہ مچینوں کو ٹیل ڈالنے اڑے آپ اس کی کرٹنگیں اندر سے یہ دمپر اٹھاتا ہے مسٹر اولمپیا میں کھڑا ہوا تھا میں نے اس کو چھٹ کے دیکھا ہے ہاں یہ جم میں گیا وہ دس بارہ پندرہ بیس کلو والے ڈمپر تھوڑو اٹھا رہا تھا جھاڑو کا تین کا تھا اس کے دو طرف آلو لگے تھا اڑے 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 وہ کروڑ پتی آج میری بات سنے وہ مکابلے میں کھڑا ہوا تھا کون یہ باڈی بلڈنگ ہے یہ پلہ یہ اپنے پیروں پر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا تم گروہ لمپیا پر کھڑا ہوا پلے دیکھ وہی والی بات آگئی نا تو اپنا جو کھاتا ہے وہ ختم کرنی تھا ایمال ٹائب بہت کم کر دی اچھی اچھی چیزیں کھا میں لائے ہوں اس کے لئے میں لائی ہوں اچھی چیزیں مجھے پتا تھا ایک کروڑ پتی آرہا ہے میں اس کے لئے اچھی چیزیں لے کر آیا اچھی چیزیں لے کر آئی ہوں کیا لے کر آئی ہیں میں دکھاتی ہوں یہ دکھائیں ماشاءاللہ سب سے پہلے گلاب جامن ایک لاکھ روپے دوں گے اگر یہ مو کھول کے پورا گلاب جامن مو میں ڈال لیں یہ پورا نہیں جائے گا میرے مو میں کیوں کبھی لیا نہیں کبھی لیا نہیں ہے میرا مو نہیں کھولتا پورا کھائیں گے پورا کھائیں گے میری قسم ایک ٹکڑی کھلا نہیں ٹکڑی مو میٹھا کر لیں کوشش کرو کوشش کرو مو زیادہ کھول جائے گا نہیں کوئی بات نہیں ٹکڑی کھالے شاوال کوئی بات نہیں کھائیں گے چک مارے آپ پر یہ ویٹیامن سب سے کڑا کے یہ دیان میں کیا آرہا دے رہے چھوہ چک مارتا ہے چھوہ چک مارتا ہے ٹکڑی کھول کیلہ تو کھا لیتا ہے کیلہ تو کھا لیتا ہے یہ کھولی کھالا یہ مو میں کھا لیتا ہے کھولیم کھولیم ماں کھولیم کھولے تیار کر رہی ہے یہ کیا ابے چھوڑ دے ایسا لگا ہے کہ کیلے کو دیمک لگ گیا چھوڑ دو کیلے آپ ان کو کھڑا رہی ہیں حالانکہ اس کو کیلے کے سہت بنانا چاہتی ہے ہمار سہت سہت بنا روپے پیسے کچھ بھی نہیں ہوتے زندگی میں سہت دے ہاں تو کرو روپے بھی دے با 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 سہت نہ دے تو کروڑوں کوئی نہیں ہے میرے پیلے لیکن ایک با با بتاو دیکھیں کیلے آپ ان کو کھڑا رہی ہے جبکہ کیلے اس کو آپ کو کھڑانا چاہیے کیونکہ شوہر تو وہ بنے گا اپنی بی بی پر اس کا اس کیا سہت ہے نا یہ کیلے بھی انگلی کے برابر لاکے دے گا مجھے کہیں سے نہیں نہیں آپ پڑ دیاد میرے وہ یہ ذہن میں رکھیے گا معترمہ اسی لئے تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں ان کی بہت عزت اور قدر کر رہی ہوں کروڑ کوئی کم نہیں ہوتے اور ایسے موالے کے پاس یہ بہت بڑی بات ہے اللہ اس کو اور دے میں تو کہہ رہا ہوں بہت ہے تمہارے کو تم رکھ رکھ کے بھولو کیونکہ تم میرے مزازی خدا ہونے والے ہو یہ بات بتاؤں ان کی شادی پہلے بھی ہو رہی وسیم تھی اور اگر ہوتا خیلی کے لئے گھوڑہ بیٹھنے ہی نہیں جائے اور یہ پھر بیٹھے پھر تکتے لئے پھر 체ب ہے اور پھر یہ گھوڑی پہ لٹکے گئے ہاں سمجھ جائے کاغ آگئی پہ لٹکے ہو گئی کاغ آگئس مجھ لٹکے ہو Thompe Cherry تھے میں رہے میں تمہارے shoveوری کھوڑے پہ لٹکے گئے اگر تم پہwolf ہے گھولے کاidge آپ سے پہلے گھولی تھی کیا یہ اس زہنے کے بعد ہے جب میں گھوڑی تھی جب تم گدے تھے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں جی تو ضروری ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں پہلے جاننے بالکل تم میرے بڑے ہو تم پوچھ لے جو پوچھ رہا چاہتے ہو میں لڑکیوں شرما رہے ہیں تم پوچھو میرے طرف سے میں کہاں سے بڑا ہوگیا آپ کا خیر میں پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں پلے تعلیم کیا ہے آپ کی میں لڑکی والے کے طرف سے ہوں کیا تعلیم ہے آپ کی احمد بھئی میں میں تو اکس وٹ سے پڑھا ہوں اکس وٹ سے پڑھا ہوا ہے اس کی شکل دیکھو پیلے سکول کا کالا سٹوڈنگ کتنا جھوٹا ہے یہ پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے مر جاتے تب تو چھنگ بھی نہیں آتی ارے وہ ہو سکتا ہے اکس وٹ سے پڑھا ہو آپ نے کہا وہ کریے اس پہ چھنگ بین کریے کہ آپ نے آپ کہاں سے پڑھیں آپ تو اس کو بول لیے آپ کہاں سے پڑھیں گورنمنٹ اسکوٹ سے پڑھی پھر اس کے بعد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ٹنڈو آدم چلی گئی تھی اس کے بعد وہاں ایسا نے چیچا وٹنی کیا چیتے وٹنی سے میں نے انٹر کے انٹر کے بعد پھر میں گئی ہوں اپس فرڈ یونیورسٹی لیکن میرے ساتھ ایک بہت برا واقع ہے پڑھائی چھوڑ دی میں بچ پر میں بڑھتی تھی تو وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اے فر ایپل ایپل مانے سیب سیب اچھا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفصیل بتانی پڑھتی تھی بچوں کو تاکہ لوگوں کو یاد ہو بچوں کو بچوں کو یاد کرانے کے لئے اسی طرح مجھے اٹھا دیا ایم لگ دیا پوچھا ایم فور میں نے کہا مدر بھولا مدر مانے میں نے کہا میری ماں بھولا شابہ شیلو اسی طرح سبق یاد کرو آپ کو سبق یاد ہوتا رہے گا ایک جاہل دوست تھا میرا وہ میرے براور میں بیٹھا ہوا اس کو سر نے کھڑ کر دیا اور بلیک بورڈ پر لگ دیا پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے رشید بتاؤ ذرا تو وہ تھوڑی دیر ڈبلو کو دیکھتا رہا کہ نے کہا ہے تو شیلو کی امی لیکن سر کے بل کھڑی ہیں بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی کہنے والی تم بھی ہز رہو کتھے والے داپ نکال کے واہ 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 یہ بڑا اچھا واقعہ سنایا ہے آپ نے اور بھی کوئی آپ سے شادی کرنا چاہتا تو آپ کی ہسٹری پتا ہونے چاہئے اور بھی کوئی گاؤں کے واقعے بتائیں واقعہ میری تو زندگی واقعہ سے بھری پڑی لبریز ہے میری زندگی ایک واقعہ اور ہے بہت زبردست قسم کا ہمارے گاؤں کے چودری صاحب تھے ان کو انٹیک چیزیں جمع کرتے بڑا شاپ انٹیک چیز خریدنے کے لئے ایک گھڑی پڑی ہوئی تھی کہنے کہ یہ وال کلاک کتنے کی ہے پانچ لاکی ہے وہ حیران ہوگا کہنے کہ یہ پانچ لاکی کیوں ہے اتنی پرانی گھڑی اس میں خوبی ہے اس میں سے توتہ باہر نکلتا اور ٹائم بتاتا ہے ورث بار رضا ہے بارہ بج implوں پانچ لوگ جو گھڑی whenever loh wann yum اس میں نے گیσι 68 پانچ لگا بج لیا ہوتا ہے وہ توتہ کھ violinان سوال اور اس میں بارہ بج بیگ یہ ہے اس میں بارہ بج بہت توتہ بائیں کرنے transit لوگ ورramos ہوتا ہے ایک وہ بہت خوش ہوئی تو وہ ضرور漢 کر schedule چ passionate ورے دست ہم جو استنایا توتہ ایک بج ورق ہیں WEGO توتہ ایک بج زرنے والا نکلا سب انfriendائے والوں نے پانچوا بچے خوش ہو گئے کہ ڈیڈی کیا اکتمال کر دی آپ نے بچوں نے پورا رشتداروں کو جوا کر لیا ہاں رشتدار آکھا کہ اتی مہنگی کھڑی کہ ابھی دیکھیں کہ دو بجنے والے دوتا نکلے گا ٹائم بتائے گا اس نے ٹائم بتائے گا تین بج گئے تین بج گئے تین بج گئے رشتدار خوش اور لوگ کو بلا لیا لوگ بجو جوا گے پورا چار بجنے والے بلو دیکھو سنسزار دنگلے گا ٹائم بتائے گا ٹائم سوا چار ساڑے چار tietہ نے نہیں لسا کیوں؟ اچانک کونے پانچ بجے گے رہا ہے وہ expensive ٹائم بتائے گا پی لگیں گے ٹائم بتائے گا یہ دیکھ لیا یہ